بہت امدہ فیصل بہت اچھا مقالہ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے پڑھا وہ بھی بہت خوبصورت انداز اور اب میں ہمیرا آلیا کو یہاں ملانا چاہوں گی جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں دیکھیں ہندوستان بھر کی یونیورسٹی سے اتنے سارے مقالات آئے تھے یہ پہلا مقالہ دلی یونیورسٹی کے رسلسکالر نے پڑھا اور دوسرا مقالہ لکھنو یونیورسٹی کے رسلسکالر ہمیرا آلیا پڑھیں گی یعنی ان کو دوسرا انعام حاصل ہوا ہے اس تحریری مقابلے میں ہمیرا مستقل لکھتی ہیں ان کی کہانیاں ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں اور نوبل بھی آ چکا ہے محسور پرندوں کا آسمہ بہت سارے مزامین ابھی بتانی تھی سترہ اٹھارہ مزامین بھی آ چکے ہیں تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ججز نے جو فیصلہ کیا ان لوگوں کے حق میں کیا کہ جو طلوع جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں مستقل تو میں یہاں ہمیرا کو بلانا چاہوں گی وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں لیکن اختصار کا تھوڑا سا خیال رکھیں لیکن چلیے آ جائے بغیر کسی تمہید کے کیفی آزم اکیڈمی کا شکریہ اور صدر صاحب کے اجازت سے تلخیص پیش کرتی ہوں کیفی آزمی ترقی پسند تحریکے نمائندہ شورا میں سے ایک تھے ان کی نظموں کا انقلابی آہنگ اور ولولہ خیز انداز ان کے رجحان کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے ان کی فکر میں انسان دوستی کے تصورات ابتدا سے نمو پا رہے تھے جبرو استبداد اور معاشرے کی فرسودہ روایات کے وہ منحرف تھے ترقی پسند تحریک کے اصولوں کی جانب ان کا میلان فطری تھا اور وہ محص پروپگنڈا کے تحت اس سے منسلک نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی روشن خیالی اور ان کی مقصود طرز فکر نے انہیں ترقی پسند تحریک کی جانب مائل کیا وہ ایک ایسے معاشرے کی تکمیل کے خواہاتیں جہاں طبقاتی تفریق کا وجود نہ ہو امن و آشتی کی پرسکون فضا ہو اور ادم تشدد کی بہاریں چھائیں ہو ان کی شاعری کے مختلف ادوار میں ہم ان کے مختلف جاوے فکر اور رجانات سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے بعد ان کی غزلوں میں جمالیار اور رومان کی خوشبو پر انقلاب اور بغاوت کا سایہ گہرا ہوتا گیا اور وہ ایسے ارادوں کا اظہار برملہ کرنے لگے اُلٹ کر ایک ٹھوکر میں ستم کا راج رکھ دیں گے اُلٹ کر ایک ٹھوکر میں ستم کا راج رکھ دیں گے اُٹھا کر اپنی پستی کو سرے میں راج رکھ دیں گے وہ ایک گلکی حکومت تھی کہ گلشن لٹ گیا سارا ہم اپ کے گنچے گنچے کی جبی پر تاج رکھ دیں گے ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کے بعد کیفی نے انقلاب اور بغاوت کی ایسے رجز تخلیق کیے کہ سامراجیت اور سرمایہ داری کے ایوان لرز اٹھے وہ ایک بے باق اور باہوصلہ شخصیت کے حامل تھے جو مزدوروں اور لاچاروں کی قسم پرسی کو نہ صرف دل سے محسوس کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ عملی جد و جہد میں حصہ بھی لیتے تھے حالانکہ وہ خود ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن تحریک سے وابستگی کے بعد انہوں نے عیش و عشرت کی تمام لطافتوں اور نزاکتوں کو ترق کر دیا اور اپنے شاعری میں رومان کے جگہ جوش اور ولولے کو دے دی ان کا انداز لطیفانہ سے خطیبانہ ہو گیا اس فکری تبدیلی میں انہوں نے سنف نازک کی تصور کو بھی تبدیل کر دیا وہ اپنے ساتھ چلنے والی عورت کو نزاکت کے پیمانے سے نہیں بلکہ بغاوت کے پیمانے سے دیکھنے لگے تھے نظم عورت کا یہ بند ملاحظہ ہو توڑ کر رسم کا بند قدامت سے نکل زوفِ عشرت سے نکل وہمِ نزاکت سے نکل نفس کے کھینچے ہوئے حلقِ عزمت سے نکل یہ بھی ایک قید ہی ہے قیدِ محبت سے نکل راہ کا خار ہی کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی جلنا ہے تجھے کیفی کی طرق پسند شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایسپیریشن کے کئی پہلو نظر آتے ہیں کیفی کی نظموں میں ہوپ یعنی امید کی کرنے جا بجا نظر آتی ہیں مزدوروں اور بے سہارہ افراد کے روشن مستقبل کے خواہش انسانیت اور ہم آہنگی کے فروغ کی امید استحصال سے پاک ایک معاشرے کا خواب عوام کے دلوں میں محبت اور بھائیچارگی کے جذبات کی امید اور فاشزم سے رہائی کے خواہش یہ تمام پہلو ان کے شاعری میں ایسپیریشن کی مثالیں ہیں مثال کے لئے ان کے نظم عوام سے ایک بند پیش ہے اے وطن اس قدر اداس نہ ہو اس قدر غرق رنجو یاس نہ ہو پھوٹ کی آگ ہم بجھا دیں گے قتل و غارت گری مٹا دیں گے کیفی آسمی بنیادی طور پر نظم نگار تھے انہوں نے جذبات احساسات اور حالات سے وابستہ تمام مزامین اپنی نظموں میں اس قدر فنکاری کے ساتھ باندھے ہیں کہ وہ اپنی جگہ مکمل ہو گئے ان کی نظمیں رومان انقلاب اور اشتراکیت سے تشکیل پاتی ہیں ان کی نظموں کا تفصیلی متعلق کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظم مختلف ادوار کی نمائندگی کرتی ہیں ان نظموں کے بازابتہ متعلق سے کیفی کا فنی ارتقاء بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جھنکار اور آخر شب میں شامل ان کی رومانی نظموں میں غنائیت کا پہلو بڑی شدہ سے محسوس ہوتا ہے ان نظموں میں ایک مخصوص نغمگی ہے جو ذہن کے تاروں کو چھیر دیتی ہے ان میں خارجیت کے ساتھ کہیں کئی داخلی جثبات کے نمونے بھی نظر آ جاتے ہیں ان نظموں کی زبان روا اور طرز بیان راست ہے علامتی اور استعاراتی پیچیدگیوں سے یہ نظمیں آ رہی ہیں آخر شب کے بعد کیفی نے ایک طویل وقت کے بعد اپنی نظموں کا تیسرا مجموعہ آوارہ سجدے پیش کیا آوارہ سجدے کی نظموں میں ان کا فنی شعور منزل میراج پر نظر آتا ہے ان نظموں میں افسردگی کی کیفیت ہے انقلاب کی آواز مدھم ہے اور کہیں کہیں شکست خوردگی کا حساس بھی ہے ان نظموں کا رنگ ان کی ابتدائی دور کی نظموں سے یک سر مختلف ہے تغیر پذیر حالات کے مطابق کیفی کا فکری و فنی زاویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا یہ وہ نظمیں ہیں جو کیفی کے شخصیت اور فن کی تکمیل کا مظہر ہیں ان نظموں کے ذریعے کیفی کے تخلیقی سفر کی جد و جہد اور ارتقاء کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کیفی آسمی کی ابتدائی دور کی نظموں میں الفاظ کا بلند آہنگ ضرور ہے لیکن اس میں معنویت یا گہرائی نظر نہیں آتی ہے گو کہ ان نظموں کی اثری حصیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ تمام نظمیں ہنگامی موضوعات اور واقعات پر مبنی ہیں انہیں وقتی جوش ولولا اور پیغام ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات کو کیفی نے منظوم شکل دے دی ہے ان نظموں میں معنوی ابعاد کی کمی محسوس ہوتی ہے انہیں براہ راست اشتراکی خیالات و پیغامات کی ترسیل ہے اس زمن میں یہ بات بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ دور کشمکش اور بہران کا دور تھا اور شاعری تخلیقی پیچیدگیوں اور علامتی ابحام سے زیادہ راست بیانیے کی متقاضی تھی کیونکہ پیغام یا فکر کی ترسیل راست بیانیے میں بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور مقصدی شاعری کے لیے ان کریٹیو ٹولز کی ضرورت شازو نادر ہی پڑتی ہے شاعری وسائل فنپاری کے تہداری میں اضافہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی تہ تک جانے کے لیے جو ذہنی مشقت اور وقت درکار ہوتا ہے وہ مقصدی شاعری کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے بغاوت انقلاب جنگ آزادی اور فاشزم کے طوفان میں شاعری اسی لہجے اور طریقے کار کی متقاضی تھی جو کیفی نے اپنی نظموں میں بڑھتی ہے جیسا کہ یاقوب یاور نے ان کی بابت کہا ہے کہ ان کی نظموں میں ہنگامی و وقتی موضوعات کے باوجود ایک خاص جاہو جلال اور لپک ہے کیفی آزمی نے نظم کو ترجیحی پایدان پر رکھتے ہوئے غزل کو سانوی حیثیت پر رکھا انہوں نے اپنی فکر اور مقصد کی ترسیل کے لیے نظم کو ہی ذریعہ اظہار بنایا ان کے غزلوں میں روایتی اور تحریکی دونوں رنگ نظر آتے ہیں ابتدا میں انہوں نے فطری ملان کے باس حسن و عشق کے روایتی موضوعات پر غزل کہی لیکن تحریک کا زور ٹوٹنے اور انقلاب کے اثرات کم ہونے کے بعد ان کے غزلوں کا انداز تبدیل ہونے لگا ہرچند کی کیفی کے غزلوں کی تعداد کم ہے لیکن رنگ و آہنگ اور اثر آفرینی میں وہ فیض مجاز اور جانسہ رختر کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں ان کی غزلیں ان کے پختہ تخلیقی شعور کی نمائندگی کرتی ہیں انہوں نے غزل میں اثری مسائل کو نہایت فنگاری کے ساتھ شامل کیا اوائل دور کے غزلوں میں جو نشاتی یا فضا محسوس ہوتی ہے وہ آخر تک آتے آتے اداسی اور کسک میں ڈھل جاتی ہے ایک شیر ملاحظہ کیجئے وہ تیغ مل گئی جس سے ہوا ہے قتل میرا کسی کے ہاتھ کا اس پر نشان نہیں ملتا کیفی سخن شناس اور سخن تراز تھے انہوں نے نظموں اچند غزلوں کے علاوہ ایک مسنوی بھی لکھی ہے جس سے پروفیسر علی حمد فاطمی نے اردو کی پہلے سیاسی مسنوی قرار دیا ہے اس نے قبل مسنوی کو قصے کہانیوں اور تخیل آرائی کے سنف سمجھا جاتا رہا تھا لیکن اقبال کی مسنوی ساقی ناما نے موت و حیات کے فلسفے کو پیش کر کے مسنوی کے دائرے میں تنوع کا بیج بودیا تھا جسے کیفی آزبی نے سیاسی پس منظر میں استعمال کر کے تناور درخت بنا دیا ترقی پسند شعاری کے پورے دور میں صرف دو مسنویاں قابل ذکر ہیں اول کیفی کی مسنوی خانہ جنگی اور دو مسردار جعفری کی جمہور کیفی نے سنف مسنوی کو اثری سیاست سے منسلک کر کے اسی حقیقت پسندی سے قریب تر کر دیا اس طرح کیفی کی شعری اردو ادب کی وہ توانا آواز ہے جو ہمیشہ اپنے بلند آہان کے بعد ہمیں اپنی جانب کھیشتے رہے گی بہت شکریہ